اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میرے تمام دوست سباب اسلامی ماہ بہن بیٹیاں خریت و آفیت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کے مالک عرض و سماء آپ تمام دوستوں کو دین دنیا کی بلائیوں سے مالا مال فرمائے ناظرین آج ہم آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آئے ہیں جو وظیفہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں وہ یا جبارو یا قہارو اللہ کریم کے اسماء مبارکہ میں سے یہ دو اسم مبارکہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو صحیح معنوں میں کریں گے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کریں گے تو اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامی فقہ یوٹیوب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیو آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں تو دوستوں اس کے علاوہ ہمارا ایک اور چینل تیچر آف وظائف کے نام سے بھی ہے اگر آپ خواہش رکھتے ہوں کہ ہمیں وہاں سے بھی کچھ فائدہ ملنا چاہیے تو ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو وہاں سے بھی نوٹیفکیشن ملتے رہیں دوستو یا جبارو یا قہارو یہ اللہ کریم کے وہ نام ہیں جن ناموں کے صدقے مالک کریم انسان کو عزت دولت اور مال و منصب سے نواز دیتا ہے دنیا والوں کی نظر میں انسان جو ہے وہ معزز بن جاتا ہے اور یہ جو اللہ کریم کی اسم ہے نا یا جبارو یا قہارو یہ کال علم کے وار کو رکنے کے لیے بہت زیادہ محصر ہیں لہذا جادو اور کال علم کے وار سے بچنے کے لیے جو آدمی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم اسے ہر قسم کی جادو سے نظرِ بد سے بندشوں سے محفوظ فرمائیں گے کیونکہ یا جبارو پڑھنے سے اللہ کریم ظالم اور دشمن سے نجات کا پروانہ نصیب فرماتے ہیں اور یا قہارو یہ اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے دو دشمن کی ہلاکت کو یقینی بنا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے اوپر کوئی بھی جادو بندش بیماریاں اس سے نجات نصیب فرما دیتے ہیں یا قہارو کا وظیفہ پڑھتا ہے اگر اس ان اسماع کو قرض کی ادائیگی کے لیے رزق کے لیے عزت کے لیے پڑھا جائے اور روزانہ پڑھا جائے لا تعداد پڑھا جائے تو مالک کریم اس انسان کے اوپر بہت زیادہ مہربانی فرماتے ہیں تو اس وجہ سے دوستو یہ وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے اللہ کریم آپ کی اوپر بہت زیادہ کرم فرمائیں گے مال و دولت بھی ملے گی جس شخص کی کوئی بھی آجت ہو وہ اپنے گار یا مسجد میں سر ننگا کر کے ہاتھ اٹھا کر یہ وظیفہ پڑھے حاجت پوری ہوگی جو شخص اسے اشراق کی نماز کے بعد سیدہ کرے گا تو اللہ غنی فرما دیں گے اور دشمن کی ہلاکت کے لئے خطرہ ہو دشمن سے خطرہ ہو تو آپ اللہ کریم کے ناموں کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرمائیں گے جو شخص دنیا کی معبت میں گرفتار ہو اور نکلنا چاہتا ہو کہ چاہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو تو وہ ان اسموں کا وظیفہ کرے اللہ کریم اس پر کرم فرمائیں گے آپ دوستو یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ ہم آپ کے سامنے آپ کو بتا دیتے ہیں یہ آپ نے اول آخر دروس شریف پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان کے اندر یہ دونوں اسموں کا وظیفہ آپ نے تین سو گیارہ مرتبہ تین سو گیارہ مرتبہ یا جبارو اور تین سو ہی گیارہ مرتبہ یا کہارو آپ نے ان دو اسموں کا وظیفہ پڑھنا ہے اول آخر دروس شریف پڑھ لینا ہے گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے ساتھ مرتبہ جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اور اپنی خواہش تو آجت ہے اسے دل میں رکھنا ہے مالک کریم ضرور کرم فرمائیں گے تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمیں اپنی دعوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ